خدا کی قسم بھائی جان مجھے دو آہدار سولہ میں لال حویلی کے سامنے مجھے پکڑا تانہ وارس خان میں مجھے تین دن ہلتا لٹکایا میں پھر بھی ہس رہا تھا اگر ہمارے سر بھی تجھو داؤ گیا اچھا کل رات کو تقریباً ڈیر بجے کے ٹائم ادھر میں سویا تھا اس ٹین پہ اور چار بندے آیا میری پیچھے ان کے پاس پہ سٹول بھی تھا ان نے میرے سے موبائل بھی چین لیا پاسپورٹ بھی چین لیا اور سنہ ہڈکار بھی چین لیا ہاتھا بھائی بھی ہوئی ہے ان لوگوں نے مجھے مارا اور کہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جائے گا اسلام ہمارے بھی بٹائیں گے تمہیں روڑ روڑ کی لے گئے جائیں گے میں نے بولا میں نے نہیں جانا ہے کہتے ہیں یہ رانہ صاحب کی حکم ہے میں نے بولا جب تک شانس ہے تو شانس ہے ہم رانہ سے نیڑ رہیں گے یہ رانہ کا نام تو شہی نہیں ہے لیکن یہ سنہ اللہ کا نام صحیح نہیں ہے یہ صرف رانہ ہے رانہ کا مطلب کیا رانی اور رانی کا مطلب کیا غلام یہ غلام خود غلام ہے تو یہ کیا پاکستان کو ازاد کرے گا ہمارے صرف اسلام آباد میں حکومت ہے اگر تُو مرد کا بچہ ہے تو پنڈ شیئر میں آ جاؤ پھر ہم تمہیں دیکھائیں گے کہ ہم کیا مرد ہیں ہم نے خان صاحب کو یہ کال دینا ہے کہ خان صاحب کبھی مذاقرات نہیں ماننے ان فوٹڈ حکومت کے ساتھ مذاقرات نہیں کرنے ہم نے الیکسن کرنے الیکسن کرنے اور جلتی جلی کرنے اور جلتی جلی کرنے انساءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر ہم اسلام آباد میں رہیں گے ہم نہیں جائیں گے انا اسنا اللہ کو بولو کہ رب رب نیرے تیار کرو تم مرتے تھے ہم ربن سے نہیں ڈرتے سمجھا گے اور نہ اسلے سے ڈرتے تو اگر اسلہ دکھانے اور ربن دکھانے یہ تو بچوں والے کیل ہے بچوں والے کیل تم دیکھیں پھر یہ ربن کو ہم ہاتھ میں کیسے لیں گے اور کیسے تمہارے موہ پہ ماریں گے انشاءاللہ کیا آپ ایغام دینا چاہیں گے لیکشن کے بغیر واپسی آپ کیوں ممکن ہے یا نہیں نہیں ہم نہیں جائیں گے ہم دیکھائیں گے ناپ سریب کو اور دیکھو ناپ سریب جب ریکھو نہ ایدھر جی لم چلا گیا مجھے کیوں نکالا یہ رو رہا ہے خدا کی قسم